جماعت اسلامی راولپنڈی گلزار عباسی صاحب حماد عباسی صاحب اور یہاں پر مجود تمام آشکانِ رسول السلام علیکم ورحمت اللہ مربی اور مدرس تاری عثمان صاحبی تشریف لانے والے ہیں اور ہمارے درمیان جنرل سیکٹری جماعت اسلامی پنجاب جناب اقبال حان صاحبی موجود ہیں اصل گفتگو تو وہی کریں گے مجھے دعوت تحتاب دی ہے تو چند باتیں گوشت گزوار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی دن پہلے میں یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ مصر میں ایک نوجوان اپنے موبائل کیمرہ سے مصر کی گلیوں میں جاتا ہے اور ایک ہجاب والی ہاتون سے پوچھتا ہے کہ اگر اچانک تمہارے سامنے نبی مہرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تمہارا ریاکشن کیا ہوگا میرے دوستوں اس ہاتون کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ وہ کپکوانا شروع ہو گئی اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے اور دو مل تک وہ بول نہیں سکی پھر وہ بولی تو اس نے یہی کہا کہ پھر میں کیا کر سکتی ہوں میرے تو ہوش ہی کابو میں نہ رہیں گے وہ وہی موبائل کیمرہ لے کر ایک جینس کی پینٹ پہنے ہوئے ٹی شٹ پہنے ہوئے کالج کے تعلیم علم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اچانک تمہارے سامنے نبی مہربا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تمہارا ریاکشن کیا ہوگا تو میرے دوستوں وہ اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور درہ در رونہ شروع کر دیتا ہے اس کے جذبات اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اسی طرح وہ ایک گرل سکالنگ میں جاتا ہے ایک جینس پہنے ہوئی لڑکی ایک ٹی شٹ پہنے ہوئی لڑکی کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے نبی مہربا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تمہارا ریاکشن ایک دم کیا ہوگا میرے دوستوں وہ چیخ مارتی ہے اور زمین پر بیٹھ جاتی ہے اس کے مو سے بھی الفاظ نہیں نکلتے یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی علفت ہے یہ کیسی چاہت ہے میرے دوستوں جس نے انسانی زندگی کے تمام طبقات کو اپنے اگوشت میں لیا ہے اپنی محبت کے سہر میں گرفتار کیا ہے اور یہ وہی محبت ہے یہ وہی چاہت ہے یہ وہی علفت ہے یہ وہی اتباہ ہے جس سے آگ کا تہوت جرتا ہے جس سے امتِ مسلمہ کے دشمن ڈرتے ہیں کہ یہ ان کے اندر جو عشق ہے اس کو کیسے نکالا جائے یہ عشق نکلے گا تو یہ امت پارا پارا ہوگی یہ عشق نکلے گا تو مسلمانوں کو زہرہ نگی کریں گے یہ عشق نکلے گا تو ہم ان کو مات دیں گے یہ عشق نکلے گا تو یہ دنیا کے اندر زلیلوہار ہوں گے وہ اسی وجہ سے وہ کبھی حاکے بناتے ہیں کبھی گستا ہی کرتے ہیں کبھی نعوذ بلدہ قرآن جلاتے ہیں میرے دوستوں ہمارا امتحان لیتے ہیں ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں میرے دوستوں لیکن یہ وہ عشق ہے جو کبھی نکل نہ سکا آج ہمارے کرنے کے کام کیا ہے اس کی اندر بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنا موازدہ اس ریاست سے کریں جو ریاست نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی آج اپنا موازدہ ان کے کارکنان سے کریں کہ جو انہوں نے کارکنان پیدا کیے تھے جو ان کے ہمراہی تھے اپنا موازدہ ان سے کریں کہ وہ کیسے تھے دنیا کا بہترین مواشی نظام مدینہ کی ریاست میں تھا دنیا کا بہترین سیاسی نظام مدینہ کی ریاست میں تھا دنیا کا بہترین سماجی نظام مدینہ کی ریاست میں تھا آج مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے کیا وہ نظام ہمیں دے سکتے ہیں کیا سیاسی نظام وہ دے سکتے ہیں کیا سماجی اور وہ نظام ہمیں مواشی نظام دے سکتے ہیں کہ جس میں زکاة لینے والا نہ ہو آج غربت کے مارے خودکشیاں تو ہو رہی ہیں لیکن وہ نظام کہاں سے آئے میرے دوستو موازنہ کرنا ہے تو ابو بکر موازنہ کرنا ہے تو حضرت ابو بکر سے کرنا ہوگا جو گھر کا سارا سمان لیاتے ہیں انہیں چھاور کر دیتے ہیں اسلام کے اوپر میرے دوستو ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے تو حضرت ابی لال حفشی سے کرنا ہوگا کہ تبتی زہرہ کے اوپر آدھ آدھ کے پکار لگاتے ہیں ہمیں موازنہ کرنا ہے تو نبی مہربان کے عاشقوں سے کرنا ہوگا اب ایسے کرنی سے کرنا ہوگا میرے دوستو یہ موازنہ کریں گے مدینہ کی ریاست کے ساتھ موازنہ کریں گے اپنا اور حضور محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ کارپنوں سے موازنہ کریں گے تو تب جا کر ہمیں بتا لگے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ہم کتنے بڑے عاشقے رسول ہیں آج کی یہ بابرکن محفل اس لئے سجائے گئی ہے کہ ہم موازنہ کریں اس ریاست سے موازنہ کریں اپنا موازنہ کریں اور انشاءاللہ جب یہ موازنہ ہم شروع کریں گے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے کہ جو عشق ہمیں عشق ہے جو ہم زبان سے عشق کہتے ہیں جب وہ عشق ہمارے پانچ اور چھے فٹ کے ہمارے بھٹ کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ برواقعہ تر مدینہ کی ریاست بن جائے گی یہاں پر بہترین معاشی نظام بہترین سیاسی نظام اور بہترین سماجی نظام بھی آئے گا میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے اور یہاں پر موجود تمام قائدین کا اور اس آگنائز کرنے والے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور ہمیں اور آپ کو بھی بیٹھنے کا موقع دیا اور تہدید اہد اور تہدید اسلام اور تہدید ایمان کرنے کا موقع دیا واریکم السلام